ہیلو ایوریون اسلام علیکم میں ہوں نقیب احمد تو میرے دوستو بہت سی فلیرز کے بہت سی لڑکوں کے دوستو کے سٹوڈنٹس کے میسے جا رہے تھے کہ ایک تو ہمیں فارم برنا نہیں آتا کہ فارم کو برنا کیسا ہے اور دوسرا یہ شکایت آ رہا تھا کہ زیادہ تر لڑکے کہہ رہے تھے کہ پارم تو ہم بر رہے ہیں لیکن سبمیٹ نہیں ہو فارہا ایرر شو کر رہا ہے تو میرے دوستو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ ایرر ایسا نہیں آ رہا کوئی نہ کوئی چیز آپ لوگ مس کر رہے ہو کوئی نہ کوئی چیز آپ لوگ غلط لکھ رہے ہو اس وجہ سے ایرر آ رہا ہے تو اس میں آپ لوگوں نے یہاں پہ جو پہلا اپشن آپ لوگوں کا آ رہا ہے ریجسٹریشن ٹو رن فارم پرام بار مارچ ٹو سیکسٹین مارچ فارم آویلی بر ہیئر اس پہ آپ لوگوں نے کلک لینا ہوگا تو جیسا ہی آپ لوگ یہاں پہ کلک کرو گی ایک دوسرا فیج یہاں پہ اوپن ہوگا آپ لوگوں کے لیے جس میں آپ لوگوں نے اپنی انفارمیشن بڑھنی ہوگی تو یہاں پہ دو ہی اپشن آئے گی ٹرائلز پار سینئر سی سی اے ٹیم ٹرائلز پار انڈر نائنٹین سی سی اے ٹیم تو اگر آپ لوگوں نے سینئر سے ٹرائلز دینے ہے تو آپ لوگوں نے کلک لینا ہوگا ٹرائلز پار سینئر سی سی اے ٹیم اور اگر آپ لوگوں نے انڈر نائنٹین سے ٹرائلز دینے ہیں تو اس ٹائم پہ پھر آپ لوگوں نے کلک لینا ہوگا میرے دوستو ٹرائلز پار انڈر نائنٹین سی سی اے ٹیم سی سی اے ٹیم مین میرے دوستو سی ٹی کرکٹ ایسوسییشن تو اگر سینئر سے دے رہے ہیں آپ تو سینئر پہ کلک کریں اگر نائنٹین سے دے رہے ہیں تو نائنٹین پہ کلک کریں سی سی اے ٹیم میں میرے دوستو آپ لوگوں کی جو ڈسٹریک ٹیم ہے تو یہاں پہ جب آپ لوگ کلک کرو گی تو اس کے بعد ایک اور فیج اوپن ہوگا جہاں پہ دو اپشن ہوگی جنرل انفارمیشن اور فرسنل انفارمیشن تو جو ہی یہ فیج ابھی اوپن ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا تو یہاں پہ فیج اوپن ہو چکا ہے جنرل انفارمیشن اس میں فیحلا والا جو اپشن ہے میرے دوستو کریکٹ اسوسییشن سی اے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے منشن کرنی ہوگی اپنی پروینشل ٹیم مطلب جس سو بھی سے آپ ہے پروینشل ٹیم کے آپ کی جو نام ہے وہ مطلب خیور فختنخواہ بلوچستان سنٹرل پنجاب نادرن جو بھی ہو وہ آپ لوگوں نے منشن کرنی ہوگی جیسا میں خیور فختنخواہ سے ہوں تو میں خیور فختنخواہ ہی منشن کر رہا ہوں دوسری اپشن میں آتا ہے سیٹی کرکٹ اسوسییشن تو سٹی کرکیٹ اسویسیشن میں آپ لوگوں نے وہ والا اپشن منشن کرنا ہوگا جس دیسترک سے آپ لوگ کیل رہے ہو تو میں دیر لور سے ہو تو میں دیر لور منشن کر رہا ہوں تیسری اپشن میں آتا ہے سٹی اور ڈیسٹرک تو وہاں پہ بھی آپ لوگوں نے اپنی ڈیسٹرک ہی منشن کرنی ہوگی تو یہ ختم ہو گئی جنرل انفارمیشن ختم ہو گئی اب یہاں پہ آ رہا ہے پرسنل انفارمیشن مطلب آپ لوگوں کی اپنی انفارمیشن تو یہاں پہ پہلے نمبر پر ہے پلیئر نیم پلیئر نیم میرے دوستو آپ نے اپنا نام لکھنا ہوگا دوسری اپشن میں پھر آتا ہے پادر نیم تو پادر نیم میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا میرے دوستو اپنے والد صاحب کا نام لکھنا ہوگا تیسری اپشن میں آتا ہے میرے دوستو پلیئر فادر سی این آئی سی اپنے والد صاحب کی شناختی کار نمبر آپ لوگوں نے منشن کرنی ہوگی یہاں پہ لکھنا ہوگا پورت پوائنٹ میں آتا ہے میرے دوستو پلیئر سی این ای سی تو یہاں پہ آپ لوگوں کی اگر شناختی کارڈ ہے تو شناختی کارڈ منشن کریں اگر اگر نہ ہی ہے تو پھر فارم بی منشن کریں پانچی پوائنٹ میں آتا ہے میرے دوستو لیکن ڈیٹا برت وہ والا آپ لوگوں نے منشن کرنا ہے جو آپ کی این ای سی یا فارم بی میں ہو پانچی پوائنٹ میں آتا ہے میرے دوستو پورٹل ایڈریس پوسٹل ایڈریس پوسٹل ایڈریس میں آپ لوگوں نے وہ والا ایڈریس منشن کرنا ہوگا جو آپ لوگوں کی ڈاکھانی کی جو ایڈریس ہے کمپلیٹ وہ آپ لوگوں نے منشن کرنی ہوگی پھر ایک اور اپشن آتا ہے میرے دوستو یہاں پہ آپ لوگوں نے وہ والا ٹیم منشن کرنا ہوگا اگر آپ لوگ کبھی پہلے کسی پروپیشنل لیول پہ کسی ٹیم سے کھیل چکی ہو تو وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہوگا پھر اس کے بعد افشان آتا ہے میرے دوستو اس میں آپ لوگوں نے اپنی پرسنل ٹیم سیلیکٹ کرنی ہوگی یہاں پہ آپ پی راتے ہیں میرے دوستو کرکٹ انفارمیشن تو کرکٹ انفارمیشن میں آتا ہے پلینگ رول مطلب آپ بیٹسمن ہو بالر ہو کیا ہو تو اس میں آپ لوگوں نے وہ اگر بیٹسمن ہو تو بیٹسمن اگر بالر ہو تو بالر منشن کرنا ہوگا پھر آتا ہے میرے دوستو بیٹنگ سٹائل تو اس میں آپ لوگوں نے اگر رائٹ ہینڈ بیٹسمن ہو تو رائٹ سیلٹ کرنا ہوگا اگر لپٹ ہینڈ بیٹسمن ہو تو لپٹ ہینڈ سیلٹ کرنا ہوگا اس کے بعد آتا ہے میرے دوستو پھر بالر سٹائل تو اگر آپ لوگ رائٹ آم فاسٹ بالر ہو تو وہ منشن کرنا ہوگا لیک بریک بالر ہو تو وہ منشن کرنا ہوگا آپ بریک بالر ہو جو بھی آپ لوگ ہو وہ آپ لوگوں نے منشن کرنا ہوگا تو یہاں پہ آپ لوگوں کے انفرمیشن ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگی میرے دوستو کے پام کو سبمیٹ کرنا